بعض اوقات ناکامی ہمیں یہ سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے تم کسی اور کام کے لئے پیدا ہوئے ہو زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے کیونکہ اللہ پاک ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر کسی کے گونسلے میں نہیں ڈالتا منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں بزدلوں کو تو راستوں کا خوف ہی مار دیتا ہے زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں آخری دم تک کبھی بھی حمد مت ہاریں اس پچر کو غور سے ضرور دیکھیں اپنی منزل کو متعیند کرنے کے لئے ہمیں ایسی شمعہ جلانے چاہیے جس کی روشنی میں دوسرے لوگ بھی اپنی راہیں متعیند کر سکے رات کی تاریکی میں دور سے نظر آنے والا چراغ زیادہ روشنی تو نہیں دیتا لیکن ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ مسافر مایوسی سے نکل کر امید تک پہن جاتا ہے اور امید سے یقین کی منزل دو قدم کے فاصلے پر ہے منزل پانے کا یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی یقین ہونا آدھی کامیابی ہے اگر انسان کسی صحیح راستے پر گامزن ہے تو کامیابی کے حصول کے لئے کسی جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں اکثر بڑی کامیابیاں بڑی دیر سے ہی ملتی ہیں آپ اپنی منزل پر کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں ہر پھونکنے والے کتے کو پتھر ماریں گے جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرائیا وہ قدم قدم پر بہت گئے موسیقی